سوحان اللہ مشاء اللہ ہاں جی مٹی رہ گئی اچھا مٹی کو بھی دیکھیں گے اہلِ بیت کے حوالے سے آخر میں میں نے کلام پڑھنا ہے اور اب سرورنٹ جو ہیں ان کو ایک کلام میں نے دینا ہے آپ لوگوں کے لئے یہ بھی کیونکہ میری طرف توجہ یہ بڑا علمی سا کلام ہے بڑا خوبصورت علماء کی سرپرستی میں پڑھ رہا ہوں کائنات میں جتنا ہمارے نبی کا ذکر ہوتا ہے کیا کسی نبی کا ذکر ہوا نہیں ہوا جس کا ایمان واقع نہیں نہیں ہوتا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہمیں اپنے نبی کے مقام کا چاہے علم ہو یا نہ ہو کم علمی ہماری ہو مگر یہ ہمارا عشق ہے کہ ہم بن سوچے بن سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کا مقام سب سے عالی ہے پاکستان سے باہر پاکستان سے باہر اگر محافل ہو تو وہاں عیسائی بھی ہوتے ہیں یہودی بھی ہوتے ہیں اور بھی مذاہب سے وبستہ لوگ موجود ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بھی بعض اوقات مسجد میں بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا عیسائی بھی سرکار کا ذکر کھننے کے لئے آ جاتے ہیں میں نے خود دیکھا اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ قرآن دازی میں کچھ انعام تھے وہ قرآن دازی کی تو تیسرا چوتھا نمبر عیسائی کا نکل اس کو توفہ دیا گیا میں نے اسے دعوت بھی دی کہ یار آپ اسلام قبول کرو تو اس نے اس کو قبول بھی کیا کہ میں اسی ریسرچ میں جو ہے چل پھر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی اپنے نبی کا مقام ان دوسرے بھائیوں کو بتائیں ان کو سمجھائیں کہ میرا پیمبر سب سے عالی ہے سب سے عظیم ہے مظفر بارسی نے ایک جملے میں اشار میں کچھ کلام لکھا ہے وہ آپ کے مجھے ساتھ چاہئے لکھتے ہیں کہ میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر اگر آپ میں کہوں میرا پیمبر تو آپ عظیم تر کہہ دیں گے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ میرا ساتھے رہے میرا پیمبر اگر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں گے تو ذرا اور عظمت ہماری گھر جائے گی آقا کا ذکر کرنے سے آقا کی عظمت تو ہے ہی ورحان اللہ کا ذکر حضور کا ذکر ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے میرا پیمبر اور اونچی ذرا میرا پیمبر سینے میں جتنا زور ہے لگا کے بولیے میرا پیمبر عظیم تر ہے عظیم تر ہے اب لوگ چاہتے ہیں اس کی دلیق وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا نبی آلہ ہمارا رسول آلہ آؤ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں علامہ صاحب سے بھی آپ جفتگو میں سمات کر رہے تھے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی نام محمد جباں پہ آیا اللہ نے دعا کوئی افرمالی پوچھا گیا کہ یہ نام کہاں دیکھا تو کہا ارش کے اوپر کلمہ لکھا تھا کلمہ تھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ آپ کلمے پہ غور کیجئے ارش پہ نہیں جانا پڑے گا یہاں ہی پتا چل جائے گا کلمے پہ غور کیجئے یہ کلمہ ایک ہے جملے کتنے ہیں دو جملے دو کلمہ ایک پہلے حملے میں اللہ کذک دوسرے میں میرے آقا کذک پہلے میں وحدانیت کذک دوسرے میں پہلے میں بنانے والے کذک دوسرے میں بننے والے کذک اگر پہلے پہلے پہ غور کیا جائے تو پہلا جملہ بھی دیر ملتا ہے اگر دوسرے پہ غور کرے تو دوسرا جملہ بھی دیر ملتا ہے اگر پہلے کے بھوز گنوں تو ان کی تجاد کی بارہ ہے اگر دوسرے کے گنوں تو دوسرے کے حروف کی بارہ ہے اگر پہلے میں لفظ اللہ ہے تو دوسرے میں لفظ محمد ہے اگر دوسرے میں محمد ہے تو پہلے میں اللہ ہے اگر پہلے میں اللہ کے حرف چار ہیں تو محمد کے حرف بھی چار ہیں اگر اللہ دے لیتا ہے تو محمد بھی دے لیتا ہے جس خدا نے اپنے محبوب کو ایک جملے ایک لفظ ایک حرف ایک نقطے سے جدا نہیں کیا اس محبوب کی عزمت کا عالم کیا ہوگا شان کا عالم کیا ہوگا آؤ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں کشتی کو کنارہ نہیں مل رہا حکم ہوا نوح کشتی پہ نام محمد لکھ دے تیری کشتی کو کنارہ بھی مل جائے گا تجھے آقا کے نام کا سہارہ بھی مل جائے گا پتا چلا میرا پیمبر میرا پیمبر آؤ چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سبھی انبیاء کے موجزوں کو سلام کرتے ہیں مگر ہم نے موازنہ کرنا ہے ہمارے نبی کی شان کیسے افضل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور پہ جا کے عرض کرتے ہیں یا الہی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آباد آتی ہے لن ترانی اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ادھر یہ کہا جا رہا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ادھر خود عرش پہ بلا کے اپنا آپ بکھایا جا رہا ہے اور ادھر یہ کہا جا رہا ہے تمہاری آنکھ دیکھیں یہ میرے آقا کا موجزہ آؤ چلتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ نے آپ کو حسن سے نوازا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا اور انگلیاں قاتلی گئیں اب یہ مقام ادھر بھی ہے آؤ ذرا دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردان عرب ادھر مصر کا بزار دیکھئے ذرا مصر کے بزار کی رب نے قسمیں نہیں اٹھائی عرب کے بزار کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے ادھر عورتیں ہیں تو ادھر مرد ہیں اگر آقا کی شان بلند لگے تو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے تو مجھے پتا چلے گا ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں ادھر انگلیاں قطی ادھر سر کٹ رہے ہیں ادھر قٹ گئی ادھر آج بھی مولانی رسول میں بہت بھی مولانی رسول میں بہت بھی بہت بھی آؤ چلتے ہیں حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آپ خلیل اللہ ہیں میرے آقا حبیب اللہ ہیں خلیل کے معنی دوست حبیب کے معنی بھی دوست آپ کہیں گے آپ اس خیال خرق کیا ہوا وہ بھی دوست یہ بھی دوست اگر خرق لگے اچھا تو سبحان اللہ اتنی اچھی ہو کہ مسجد پونٹ اٹھے خلیل کے معنی بھی دوست حبیب کے معنی بھی دوست خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو رب سے پیار کرتا ہے حبیب وہ دوست ہوتا ہے جس سے رب پیار کرتا ہے اللہ یہ عظمت بتا رہا ہوں آپ کو ہاں چلتے ایساہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عیسائی کہتے ہیں ہاں ہمارے نبی کا یہ موجزہ ہے کہ وہ انگوں کو کچھ پڑھتے تھے ہاتھ لگاتے تھے ہوتھ مارتے تھے آنکھیں بحال ہودایا کرتی تھی روشن ہودایا کرتی تھی جو نبینہ ہوتے تھے وہ بینے ہودایا کرتے acceptable ایسا موجزہ ہمارے نبی قیمبرانری دیکھتے ہیں مدینے کی بستی ہے جو جانا چاہتا ہے مدینہ سبحان اللہ بھی بولند آباب میں آجائے مدینہ کی بستی ہے ایک گھر ہے یہودی کا گھر ہے اس میں بیٹی ایمان لے آئی یہودی آنکھوں سے اندہ ہے بیٹی کہتی ہے بابا مدینہ میں ایک حکیم رہتا ہے اگر آپ کہیں تو میں اس سے آپ کی آنکھوں کے لیے دبائی نہ لے آؤ کہا بیٹا اگر حکیم اچھا ہے تو چلی جاؤ بیٹی کو ایمان تھا یقین تھا گئی بس جدے نفی میں حضرت ابو حریرہ جھاڑو دے رہے ہیں جھاڑو دے رہے ہیں بیٹی کہتی نہیں بیٹی کہتی ہے صحابی رفول آقا کے جوڑے کھنے پڑے ہیں آقا کے جوڑے کھنے پڑے ہیں ابو حریرہ فرماتے ہیں وہ جو خوبصورت نکر ہے نا وہاں حضور کے جوڑے ہیں وہ بیٹی ذاتی ہے حضور کے جوڑے سینے سے لگاتی ہے چونتی ہے پھر پیچھے سے جو جوڑے خات لگی ہوئی تھی اس کو اتارنا شروع کر دیتی ہے ایک شوشی میں بند کر لیتی ہے بھر لیتی ہے چونتی ہے اور اپنے بابا کی بارگاہ میں آدھا دی ہے کہتا ہے بیٹا حکیم ملا بیٹی کہتی ہے بابا حکیم سے ہو کے آئی ہے دمائی دی ہے کہاں کیا کہتا ہے کہاں شرما دیا ہے پہلے آنکھوں میں لگا پھر بتاتی ہوں کیا کہتا ہے اس لہوگی میں ایک میرے آنکھوں میں چچوڑوں کے ساتھ تلگی ہوئی ہاتھ تھی ایک آنکھ میں سلائی ڈالی ایک دوسری آنکھ میں ڈالی یقین جانئے ابھی سلائی باہر میں نکلتی تھی کہ آنکھوں میں نور پہلے آیا کرتا تھا آنکھیں پہلے روشن ہدایا کرتی بہان اللہ ہر نبی سے میرے نبی کا مقام آلہ ہر رسول سے میرے کریم کی شان آلہ اگر پاہ پھیک لگی آپ کو تو اب ہاتھ نیشے نہیں رہنے چاہئے جب میں کہوں میرا پیمبر عظیم تر ہے آپ مل کے کہیں گے کیونکہ ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا کمال خلاق ذات افتی کمال خلاق ذات افتی جمال حسنی حیات افتی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ شرع احکام حق آلہ وہ شرع احکام حق آلہ وہ خود ہی قانون خود حوالہ وہ خود ہی برعان وہ خود ہی قاری وہ آت ماختاب آت خالہ وہ اکس بھی اور آئینہ بھی وہ لبطہ بھی خط بھی دائرہ بھی وہ خود نظارہ خود نظر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے شعور اللہ حساب اللہ شعور اللہ عرب کی طریق پڑھ کے دیکھو نوجوانوں یونیورسٹی پالک میں پڑھنے والوں اور وکول میں دانے والوں عرب کی طریق پڑھ کے دیکھو بیٹھنوں کو زندہ نفن کر دیا کرتے تھے ماں کو لوگی بنا لیا کرتے تھے نظر بھی پتھر صدا بھی پتھر زمان پتھر کے آدمی تھے اناوں کے ذر کے آدمی تھے سروں کے ہوتے ہوئے بھی بے سر کے آدمی تھے ارے کرخت لہجہ تھا موصلوں کا ضرور کی مندیوں میں چہلو انا کا کاروبار ہوا نرکا تھا حلال حلال انتویی نہ تھی ارے لوگوں کو شہالت کے سواس پچھوشتا ہی نہیں تھا مگر جیسے ہی کہ آقا کی آلت ہوئی کائنات کا نظام تبدیل ہو گیا شعور لائے کتاب لائے وہ حسن سر کا نساب لائے دیاب کامل نظام عسنی اور آق ہی انقلاب لائے وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا اور عبد بھی تو ہر زمانے کا راہ کر ہے تو ہر زمانے کا راہ کر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے مولا جا تیرے محبوب کا ذکر کر عشق اور معصبت سے کہے اپنے من سب اتار کے لولے آگر آگر سوئے تو حضور سے زیارت بھی کروائیں گے آنے والے رفضان میں اسے مدینے بھی مولا لے مولا جا تیرے محبوب بھی عظمت کا اظہار کرے اس کا زنیا میں بھی مہلا پہار کردے آپ ست پہ ملینا مہلا ہونا آئے نمدون ہو جائے میرے مولا اور نمدون کردے نمدون کردے وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے آواز نہیں آئی ملکے بولو میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر آخری ایک دو میں صادق ہے ابھی ہے پر کے دیکھو قرآن ممنون98 وبر ہر speakers میرا پیمبر ملک سے مماب تر hero ایک دیکھو قرآن وarde بدا نمدون موسیقی 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 نور الحدا ہے محمد الرسول اللہ ہے صادق ہے حمید ہے توکر ہے صفات جس کی ہے بلکہ انات 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 جس کی وہ جس طرح خدا ادھر ہے وہ جس طرح خدا ادھر ہے میرا پیمبل عظیم تر ہے میرا پیمبل میرا پیمبل صادق ہے حمی ہے موت پر ہے کوئی ہاتھ نیچے نظر نہیں آنا چاہیے آقا کے نام کا واسطہ دے دوں پنچن پاک کی نصف پسدکا پانچ مرتبہ پانچ مرتبہ یہ پانچوں چلی کے دوار ہیں ہاتھ بلد ہاتھ بلد ہاتھ چہرہ لہرہ کے اپنے نبی کی عظمت کے گیت آ کے سارے بولو آخری پانچ نارے جتنا انگلوں اتنا لگا کے بولو میرا پیمبل میرا پیمبل میرا پیمبل میرا پیمبل اور ان کی سارے میرا پیمبل سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشتر و جبک الملیر لقد نبیر یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال یا علی حصول جا رسول اسی لئے اسی لئے تو ذکر ہے گلی گلی نگر 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 کون کون سی بات کی جائے بعد از خدا بزرگتوئی قصہ ار قصہ مختصر یہ تھی وہ خوبصورت باتیں اور میں جہاں تک میرا خیال ہے میرا دل کرتا ہے میں پہلے غلام پھر اس کے بعد محمد قاشر قلال کو پیش کر لیا جائے گا کیونکہ قاشر کا نام جو ہے لوگوں تو پتا ہے تاکہ تو میں غلام رسول کو بات میں انشاءاللہ پیش کروں گا پہلے پیر سید ناصر ناصر چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی میں نے بھی ان سے بہت کچھ کلام لیے ان سے افادہ حاصل کیا اور ان سے ماشاءاللہ میرے سفر رہے آخری محفل جو انہوں نے اپنی زندگی میں پڑھی وہ دپال پور کے قریب تھی محفل اور اس میں میری ہی انقابت تھی سیزادہ کی اس دن طبیعت کافی خراب تھی اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ شہباز کمر فریدی سے پہلے میں نے بلکہ تلاوت سے فوراً بعد ان کو میں نے پڑھایا چند دن بعد اللہ رب العزت کے پاس اس کے محبوب کے پاس انہوں نے ڈیرہ لگایا اب وہاں ناتیں سنا رہے ہیں اور یہ وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ یہ غم نہیں کہ روزہ حساب کیا ہوگا میں نات پڑھتا ہوں مجھ پر عذاب کیا ہوگا ہمارے دونوں ہاتھوں میں ہوگا حضور کا دامن ہمارے گناہوں کا اس دن حساب کیا ہوگا نات پڑھ کے سوے ہوتی ہے نات پڑھ کے بات کرتا ہوں میری عزت اس لئے ہے ناصر کہ میں مدینہ کی بات کرتا ہوں کوئی کہندہ گلان پر باتاندہ دورے کوئی کہندہ کلمان دواتاندہ دورے کوئی کہندہ ظلمان افاتاندہ دورے کوئی کہندہ چنگیاں براتاندہ دورے کوئی کہندہ دنوں بھی راتاندہ دورے جن ناصر تو پچھو تسارے نے چھوپے فقط مصطفیٰ دیاں ناتاندہ دورے فقط مصطفیٰ دیاں ناتاندہ دورے مل جتے مزدور نال مل جتے ہووے مزدور نال سجدی سولی جی میں شاہ منصور نلس اجدی شام بھی زمین کو ہوتور نلس اجدی آنکھ جنی سونی ہوئے نور نلس اجدی ناصر اس گلوی کے ذرا جنہ شک نہیں ساری کائنات پئی حضور نلس اجدی ساری کائنات پئی حضور نلس اجدی بے شمار کلام آپ کے پیش کیے گئے میں نے پڑے عوام الناس افسند کیے ابھی بھی جھلک آپ نے دیکھی بس اس وقت کے لیے وہ لکھا کرتے تھے کہ آقا نو دکھڑے سناون دا وقتے اے سج دج کے محفل چھر آون دا وقتے اے اکھان چو پادوں تے ساون دا وقتے اے زخمہ تے مرہم لگاون دا وقتے کرو باوزو اپنیاں اکھان کو ناصر کسونے محمد تے آون دا وقتے رائے کاشف محمد اقبال صاحب سے میں ملکمیس ہوں کیا پشی